عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہایلو بیئرز بیئرز بیئر کلاسروم بیہیویر اینجاہ آنیا کیا کلاسروم بیہیویر کلاسروم کے اندر وہ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو سمجھتا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈاٹ کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سٹیمولس ڈریون بیہیویر یعنی اس کو کسی نہ کسی ریسپانس میں کچھ کرنا کسی نہ کسی ایکشن میں کچھ ریسپانس کرنا تو اس میں یہ ہے کہ the teacher is asking question the student is to reflect answer according to the question of the teacher اور اسی طرح respond according to the behavior of the other fellows اور اس میں یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہے classroom کے اندر اس کی situation کیا ہے وہ کس طرح سے اس کو perceive کر رہے تو classroom کے اندر یعنی environment کس طرح سے اس میں یہ ہے کہ بعض وقت very pleasant environment it is permissive are allowed to interact with each other اور بعض classes میں یہ ہوتا ہے کہ بچے آپ اس میں بات نہیں کر سکتے جیسے interact نہیں کر سکتے اپنی چیزیں استعمال کریں اور ان پر پبندی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ بطور خاص ایک وقت میں کونسی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس میں انہوں نے interact کرنا ہے تو اس میں the teacher is responsible for developing sort of activities for them کہ وہ بچوں کو ایسی ایکٹیوٹیز دے رہا ہو جس میں وہ interact کر رہے ہو اور ان کو environment دے رہا ہو اور اس میں ان کو direction بھی مل رہی ہوں کہ how are you to interact with the different situations اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ behavior کی categorization کس طرح کا behavior ہے positive behavior ہے یا negative behavior ہے یا پھر یہ ہے کہ ایک academic سا behavior ہے جس میں اس نے interact کرنا ہے مثلا positive behavior میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ they to follow directions they are to complete the assignments task ہیں جس کو اس نے کرنا ہے اور پھر کچھ remaining activities ہیں یا attentive رہنا ہے اس میں کس طرح سے interact کرنا ہے اور جب وہ team work کر classroom کے اندر the team work is going on پورے گروپ کے اندر تو اس میں اس کا رول جہاں وہ ایک leader کی طور پر بھی ہو سکتا ہے اس نے وہ الفاظ استعمال کرنا ہے جس میں وہ دوسروں کو motivate اور being part of that team اس کو ایسا role play کرنا ہے جس میں وہ اپنے suggestions share کرسکے وہ اپنے ideas share کرسکے وہ اپنے آپ کو وہاں present کرسکے اور مصمت present کرسکے کہ وہ دوسروں کو اپنی صلاحیتیں اپنی skills share کرے اور دوسروں کو اس کا فائدہ اور دوسرے لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں اس کی skills سے فائدہ مند ہو رہے ہوں اور اس کی زبان کو بھی سمجھ رہے ہوں اور دوسرا جو part ہے وہ اس کا negative behavior ہے اس میں یہ ہے کہ physically مثلا کوئی ایک aggressive ہو گیا ہے یا وہ خود aggressive ہو گیا یا وہ ایسی language استعمال کر رہا ہے جس کو دوسرے جو members ہیں وہ اس کو بڑا serious لے رہے ہیں یا ان کے لیے وہ بڑی adaptive language ہے اور وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ ان کے لیے بڑی personal language وہ استعمال ہو رہی ہے تو یہ role اسے ہم نے realize کرانا ہے کہ what role is important یعنی وہ language جو استعمال کر رہا ہے یا threatening language ہے یا aggressively وہ بول رہا ہے speak out کر رہا ہے yelling کر رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اتنا loud بول رہا ہے کہ the others are also going to be effective اور ان کی activities متاثر ہو رہی ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اس activity میں helpful ثابت ہو ان کی مدد کے لیے وہ کھڑا ہو ان کو direction دے رہا ہو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ disruptive ہو گیا اس کا behavior disruptive ہو گیا اس کی language جو ان کے لیے بڑی adverse ہو گیا تو اس میں باز وقت یہ ہے کہ اس کو ایسے یعنی وہ اس کے actions ہیں وہ بڑے اس طرح سے ہیں کہ they are not as such perceived good as the others want to یعنی teacher اس کو پسند نہیں کر رہے اس کے fellows بھی even اس کو پسند نہیں کر رہے تو اس طرح کے جو pranks ہیں اسے اس کو avoid کرنا ہے اور اسے direction دے نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے بولنا اس طرح سے loud بولنا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اس کی بجائے alternative جو نا اس کی training اس کو دینی چاہیے کہ آپ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں آپ اس کی بجائے یہ it's not too bad یعنی اچھے کو بھی ہم نے bad کرکی present کرنا ہے تو it's more effective that when we are using the words we are to say that it's not good یعنی اگر bad ہے تو ہم اس کو کہیں کہ it's not good how to make it good ہم وہ الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اضافہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ the poor classroom environment what the poor classroom environment یا situation کیا ہے کہ جہاں behavior اچھا نہیں ہے بچے اس طرح سے interact نہیں کر رہے behavior اچھا نہیں ہے کون سا ہے جس میں بچے attention سے بات نہیں سن رہے جس میں وہ participation کر رہے ہیں تو وہ ایک وقت میں ایک فرد نہیں بول رہا سارے کٹھے مل کل بول رہے ہیں تو یہ کیا ہے اس کی achievement کو بھی پور کر دے گا definitely وہ بچے teacher کی بات سن نہیں رہے ان کو پتہ نہیں چل رہا direction طرح سے وہ perceive نہیں کر رہے ہیں تو وہ جب reflect کر رہے ہیں تو reflect بھی اسی طرح سے کہ وہ group میں کر رہے ہیں تو teacher کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے بچوں کو یہ بات clear ہو گئی کتنے بچے اس achievement میں آگے بڑھ چکے ہیں کتنے بچوں کو اور کس طرح سے direction دی جائیں تو وہ ساری performance جنہاں وہ متاثر ہو جائے اور اس میں یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے we are needed teacher is required that they to keep an eye on the management of the class management of the class سب سے زیادہ بڑی بات جانا وہ behavior how individuals are behaving in the class بچے کس طرح سے بات کو سن رہے ہیں ایک وقت میں ایک بچہ بات کر رہا ہے teacher اس کی بات کو غور سے سن رہے اور جب وہ teacher بول رہا ہے تو all are listening اور جب وہ بچہ teacher پوچھتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو سب بولنے کی بجائے they are making them that you raise your hand جس نے سمجھ لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے اور ان سے پوچھے جو ہاتھ کھڑا کریں کہ وہ آپ نے کیا سیکھا کیا پوچھا ایک وقت میں ایک فردی بولے سب سنیں گے اور سب بولیں گے کوئی نہیں سن سکے گا تو یہ modification of the behavior to be adjusted in the classroom behavior یہ بڑا important ہے کہ ہم بچوں کے behavior کو اس طرح سے manage کریں کہ وہ social communication بھی کر سکیں ان کے اندر social modification بھی ہو behavior modification بھی ہو اور وہ effective modification ہو behavior کی اور behavior یعنی actions ہیں چھوٹے چھوٹے actions ہیں جو ہم نے ان کو سکھانے یہ participate کس طرح سے participate کرنے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا discipline ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ person is raising hand اور teacher is more attentive to note down کہ کون سا بچہ کب interact کرنا چاہ رہا ہے کون سا بچہ کب participate کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی participation and sure ہو کہ while they are making raising their hands and they want to participate yes we give them opportunity very rightly and we to give them feedback that you rightly participated and your participation is well appreciated thank you very much for being with us in behavior modification in the classroom so you